نمسکار دوستو ڈلی کی سیماؤں پر قریب تین مہنے سے چل رہا کسان آندولت اب یوپی، ہریانہ، راجستان اور دوسرے راجوں میں تیجی سے وستار پا رہا ہے مہاں پنچائتیں ہو رہی ہیں ہزاروں کی تعداد میں کسانوں کا جماورہ ہو رہا ہے بلکہ کل تو ایک جماورہ ایسا بھی تھا برنالا میں پنجاب کے برنالا میں کہا جارہ ڈیر سے دو لاکھ کسان ویدیشی اخوار، ویدیشی ایجنسیوں نے کسانوں کے اس بھیڑ کے سٹوری کو کور کیا اور دنیا بھر میں وہ تصویریں دکھی کہ اتنی بڑی تعداد میں جس میں ہزاروں مہلائیں بھی کسی کا دعویٰ ہے کہ چالی سے پچاس ہزار مہلائیں تھی حالانکہ کسان یونین کا کہنا ہے کہ قریب ایک لاکھ مہلائیں اتنی بڑی تعداد میں برنالا میں کل مہا پنجائت اور یہ مہا پنجائت بھولائی تھی کسان یونین اگرہا کے مکھیا جو گندر سنگھ اگرہا نے آج میں جہاں چل رہا ہوں سونی پت، حریانہ کے سونی پت علاقے میں ایک ہر خودہ میں وہاں بھی مہا پنجائت ہے کئی کسان نیتا وہاں مہا پنجائت کو سمبودید کریں ہر روج پانچ سے آٹھ مہا پنجائتیں یوپی، راجستان اور حریانہ میں ہوئے اور یہ کسان آندورن کا وہ وستار ہے جس کے کلپنا جس کا اندازہ کسی نے ایک مہنے پہلے یا دو مہنے پہلے نہیں کیا اور اس وقت میں جب کسان آندورن کو ڈسپریڈٹ کرنے کی تمام ساجشیں اور کوششیں ہوئے تب کسانوں کے جتھے سیما پر تو بیٹھے ہی ہیں لیکن گاؤں گاؤں میں کسان نیتا کسانوں کو سمجھانے کے لیے کرشی کانونوں کے خطرے کو بتانے کے لیے اور کسانوں کو ایک جھوٹ کرنے کے لیے لام بند کرنے کے لیے بڑے پیمانے پر پنچائتیں کریں یہ تصویر جو میں ابھی سکرین پر میں چاہ میں تصویر آپ کو دکھاؤں چونکہ یہ تصویر یہ ویڈیو 30-40 سیکنڈ کا ویڈیو پوری دنیا میں کل دیکھا اور راجنیتیق ریلی جب پردھان منتری موڈی کی ریلیاں ہو جس کے لیے پورا محکمہ سرکاری مشینری بی جے پی کی پوری طاقت آئی ٹی سل ڈرجنو نیتا منتری سانسط سب شامل ہوتے ہیں تب جو بھیڑ جھوٹتی ہے اور کئی بار جو بھیڑ اس سے چھوٹی جھوٹتی ہے اس کے مقابلے اگر اس بھیڑ کو دیکھیں جو کسانوں کی بھیڑ جس میں مہلائیں ہیں جس میں بھجورک ہیں جس میں ہر طبقے کے کسان ہیں اور یہ بھیڑ بھارے کی بھیڑ لو یہ کسان نیتاؤں کی اپیل کا اثر ہے پنجاب کے ایک علاقے میں اور ایسی بھیڑ اس سے تھوڑا کم کہیں اس سے زیادہ بھی ہو سکتا آنے والے دنوں میں یہ بھیڑ الگ الگ علاقوں میں جھٹنے لگی ہے لیکن اس بھیڑ کو دیکھ کر اس بھیڑ کی طاقت کا اندازہ جسے نہیں ہے وہ سرکار ہے اور سرکار کے منتری کرشی منتری نرین سنگھ تومر کا ایک بیان آج ہی کے اخوار میں میں دیکھ رہا ہوں چپا ہے گوالیر میں انہوں نے کہا ہے بھیڑ جھٹا لینے سے واپس نہیں ہوگا یہ کرشی منتری کا بیان ہے ہمارے جالہ میں آج چپا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کسان آندولاں میں جھٹے جو یونین ہیں وہ بتائیں کہ اس کانون میں کالا کیا ہے کسان نیتا اپنے ہر بھاشن میں بتاتے ہیں کانونوں میں کالا کیا ہے اور آج کیا کچھ ہوگا وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا اس سے پہلے میں کچھ جانکاری دوں جو آج کے اخوار میں مجھے دکھا چونکہ راستے میں میں جا رہا ہوں کہ ایم پی ایکسپریس وے سے اور دو پہر کے بعد جو ویڈیو لوڈ کروں گا اس میں آپ کو وہاں کی تصمیریں کتنے لوگ تھے کسان نیتاؤں نے کیا کہا لوگوں کا کیا کہنا ہے یہ سب دکھانے بتانے کی کوشش کروں گا اس سے پہلے جو کل برنالا میں ریلی ہوئی ہے تیتیہاسی ریلی سندر میں بھی ہے کہ اس ریلی سے کئی اپیلیں بھی کی گئی سنجکت مورچے کی طرف سے بھی آگے اگلے آٹھ دس دنوں تک کسانوں کو آندولن کے الگ الگ چرن کے بارے میں جانکاری دے کر انہیں ایک جھوٹ ہونے کو کہا گیا ہے اور برنالا سے ہی ایک اپیل یہ بھی ہوئی کہ ستہ اس تاریخ کو دلی میں کسانوں کی بڑی سبحاؤ جو چندر شیکھر آزاد کی شہیدی دوس ہے اور اس دن بڑی تعداد میں جھوٹیں اور یہ دینک بھاسکر کا لیڈ ہے اخبار میں پہلے پڑھنے پر ہر گھر سے ایک محلہ دلی بارڈر پہنچیں وہی منائیں گے محلہ دوس یہ بلبیر سنگھ راجبال جو کسانوں کے بڑے نیتہ ہے پنجاب کے ان کا ایک ویڈیو میرے پیج پر آپ کو دکھے گا بھی انہوں نے اپیل کی ہے اور یہ محلاؤں کی تصویر ہے تصویر ایسے بھی ویڈیو میں نے دکھا دیا اور کچھ اور پروگرام کا ایناؤنسمنٹ ہوا ہے کہ 23 فروری سنجک مورچہ پگڑی سمال دیوست منائے گا سبھی کسان منچوں پر اپنے چھتروں کی پہچان پگڑی پہن کر آئیں گے 24 جنوری گرفتاری کے خلاف دمن ویروتی دیوست منائیں گے 26 فروری کو آندولن کا چکی تین مینہ پورا ہوگا اس لئے یوہ کسان دیوست منائے جائے گا سبتہ اس تاریخ کا میں بتائی چکا سبتہ اس تاریخ کو رویداز جینٹی بھی ہے چندر شہر آجاد کا شہدت کی شہیدی دیوست بھی ہے اور اس بیچ ہوا یہ ہے کہ جو بی جے پی کے شرشست نیتاؤں میں سے ایک امیشہ اور بی جے پی ادھیا جے پی نڈا ان لوگوں نے پشمی یوپی کے جو جاٹ کسان نیتا معاف کریں جاٹ بی جے پی نیتا ہے ان سب کو ایک طرح سے ان سب کے ساتھ میٹنگ کر کے یہ تاقید کی ہے نصیحت دی ہے اور یہاں نردیش دیا ہے کہ آپ جا کر پشمی یوپی کے جاٹ بہول علاقوں میں یا پشمی یوپی کے الگ الگ علاقوں میں ملے خاپوں کے پردھانوں سے ملے اور انہیں سمجھانے کی کوشش کریں نتیجہ یہ ہوا کہ بی جے پی سرکار میں منتری رہے سنجیب بلیان اور ان کے ساتھ بہت سارے نیتا ملے الگ الگ علاقوں میں پشمی یوپی میں جانے اور اس میں یہ ہوا کہ ایک جگہ ایک گاؤں میں گئے تو سنجیب بلیان کے خلاف وہ تو گئے تھے سرکار کی نیتیاں سمجھانے کسی کانونوں کے فائدے گنانے لیکن وہاں نارے باجی سنجیب بلیان کے جاٹ نیتا ہے بلیان ہے لیکن انہی کے علاقے میں جہاں وہ گئے وہاں نارے باجی ہو اس کا ویڈیو کل سے وائرس اور ہوا یہ کہ میں دیکھا ہوں عمر جالا پہ مستار سے خبر چھپی ہے کہ جو کھاپ کے نیتا ہیں یا جو بھی پردھان ہیں کھاپ کے نمائندے ہیں ان لوگوں نے باتیشاہ کھاپ کے جیسے چودری عبابہ سورج مل نے کہا کہ بھاجپا نیتاؤں کو گاؤں میں آنا ہے تو اپنے پدوں سے استیفہ دے کر آئیں نہیں تو گاؤں میں آنے نہیں دیا جائے اور اسی طرح سے ان کے خلاف نارے باجی ہوئی اس کے بعد کئی الگ الگ کھاپ کے نیتاؤں نے ان کی کوشش کو ایک طرح سے خارج کیا ہے اور یہ گئے تھے باتیشاہ کھاپ کے مکھیالے بھائسوال گاؤں میں اور وہیں گرامین جمع ہوئے اور اس کے بعد انہوں نے نارے باجی کی وستار سے خبر میں دیکھ رہا ہوں مروجالہ میں چھپی ہے اور یہاں شاملی کے جو ودھائک ہے تیجندر نیروال وہ بھی گئے تھے لیکن سب کو ویروت کا بھی سامنا کرنا پڑا اور ایک طرح سے جو ستھانیے لوگ ہیں انہوں نے کہہ دیا کہ کوئی بھاجپا نیتا ان سے ملنے نہ آئے جو بھی بات کرنی ہے کسان سنیوپت مورچہ سے کرے گٹھ والا خاپ کے تھامیدار شام سنگھ ہے اور کال کال کھنڈے خاپ کے چودری کال کھنڈے بھی بھاجپا نیتاؤں سے نہیں ملے اور یہ خبر امروجالہ سمیت کچھ حقواروں میں ہے جیسے ایکارمیک ٹائمز میں بھی آج کمار انشمن کی ریپورٹ ہے کمار انشمن کی ریپورٹ کے مطابق بھی یہی ہے کہ کھاپ نیتاؤں کو یا جاتوں کو یا کھاپ کے سے جڑے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش قواعد کے ذمہ داری بھاجپا شرط نیتریت نے جن نیتاؤں کو دی ہے ان کے لیے کتنی مشکل ہو رہی ہے کہ وہ کیسے سمجھائیں اور اس لیے بھی کیونکہ اب سے قریب کرے تیرے مہینے بعد مارچ اپریل دوہجار بائیس کو یوپی کے چناؤں ہونے اور چناؤں کے ایک سال پہلے اتنی ناراجگی اور اس وچ یہ بھی ہوا تھا کہ جو نریش ٹکیت ہیں بلیان کھاپ کے پردانے راکش ٹکیت کے بڑے بھائی ہیں انہوں نے بھی ایک اپیل کر دی تھی کہ کوئی بھی بی جے پی نیتاؤں کو خوشی یا گمی کے موقع پر اپنے گھر نہ بلائے اور جو انہیں بلائے گا چاہے وہ شراد ہو یا شادی ہو انہیں سو دو سو لوگوں کو کھانا کھلانے کے سجا ملے اور ایک طرح سے ان اپیلوں کا اثر ہے کہ گاؤں میں مشکل ہو رہی ہے بی جے پی نیتاؤں کو کہ جا کر کنونس کریں اور یہ اسٹھپی ہریانہ میں بھی ہوئی آپ کو یاد ہوگا کہ کرنال میں منوہرلال کھٹر کا ہیلیکوپٹر نہیں اترنے دیا گیا گاؤں کے کسانوں نے نہیں اترنے دیا اور انت میں ہیلیکوپٹر ہوا سے ہی واپس لوٹا ان کی وہ پنچائت نہیں ہو پائی جو پنچائت انہوں نے کانونوں کے فائدے بتانے کے لئے اور اس کے بعد یہ ہوا کہ ہمیں شاہ اور کھٹر کے ملاقات کے بعد یہ تیہ ہوا کہ وہ ایسی پنچائتیں سرکاری پنچائتیں نہ کی جائے کیونکہ ہر جگہ ویروت کی تصویریں جب وائرل ہوتی ہیں تو سرکار کی فضیعت تو وہ پنچائتیں تو بند ہو گئی سرکاری پنچائتیں لیکن کسان نیتاؤں کی آندولنکاری کسان نیتاؤں کی پنچائتیں ٹریکٹر سے آندولن اسفل پڑھاتے ہیں کل بھی میں نے ایک ویڈیو میں آپ کو دکھایا تھا کہ کیسے گرداسپور سے پانچھے سو ٹریکٹرز کا جتہ سنگو وارڈر کی طرف آ رہا تھا ٹکری بارڈر پر بھی کسانوں کے جتے پھر سے واپس آنے لگے جو پہلے لگ رہا تھا کہ آندولن میں تھوڑے کسان کم پڑھ گئے ہیں یا کم ہو رہے ہیں یا لوٹ رہے ہیں لیکن دراصل کسان کچھ فصلوں کے لیے فصلوں کی کٹائی کا سیجن اگلے مہنے سے شروع ہونا ہے اور لمبے وقت سے تین مہنے قریب قریب ہونے جا رہے ہیں تو کچھ کسان جاتے ہیں کچھ کسان آتے ہیں لیکن آندولن کمزور ہو رہا ہے یا آندولن کے پرتی کسانوں میں حتاشہ ہے یا آندولن کو لے کر کسان تین مہنے سے پریشان ہو گئے ایسی کوئی چیز نہیں دیکھتی اور میں بار بار کہا چکا ہوں کچھ کمپرمائز کر لیں کچھ سمجھوتا کر لیں وہ بھی تب جب کیپٹن امرینر سنگھ کی طرف سے کل ایک سجھاؤ آیا تھا علاقہ آج ان کی طرف سے کھنڈن ہے کیوں میرا سجھاؤ نہیں تھا کسان نیتاؤں کے فیڈبیک کے آدھار پر میں نے کہا تھا کہ 18 مہنے کے لیے 1.5 سال کے لیے اگر سرکار کر رہیے کانونوں کو ہولڈ کریں اگر کسی دنگ سے 2 سال کے لیے ہولڈ ہو جائے تو آندولن ختم کرنے کا ایک طریقہ ہو سکتا ہے لیکن جت سے بھی میں نے بات کی جتنے کسانوں سے کل سب نے ایک سرمے منا کیا کسان نیتاؤں نے بھی کسانوں نے بھی کھولڈ کرنے کا تو سوال نہیں ہے سرکار کے اس پرستاؤں کو نہیں مانے اور آج کیپٹن امرینر نے بھی کھنڈن کیا ہے اسی ایکسپریس میں جس میں کل انٹرویو چھپا تھا جس میں انہوں نے کہا میری نجی رائے نہیں تھی مجھے جو فیڈ بیک تھا اس کے آدھار پر میں نے کہا دی اس بیچ یہ ہوا ہے کہ کل قریب قریب 246 یا 47 کسانوں کی موتیں ہو چکی الگ الگ بجوں سے کسی کو دل کا دوڑا پڑا کوئی سردی سے بیمار ہوا کسی کو کوئی اور ہارٹ ایٹیک ہو گیا کچھ لوگوں نے خودکشی کر لی کچھ لوگوں کی موت اچانک دھرنا ستھل پر ہوئی اور وہ کل آنکڑے لگ بھگ ڈھائیسو ہو گئے اور کل بھی ایک موت ہوئی امریت سر میں ایک بھارتی ایک کرتی کسان یونین کے پردیش ادھیاکش سنجک کسان مورچہ کے سادہ سے ماسٹر داتار سنگھ کی موت ہوئی اور ایک کارکرم میں تھے اور کارکرم میں منچ پر انہیں بلانا تھا اس سے پہلے یہ گھٹنا ہوئی اور اس کے پہلے انہوں نے کہا کہ الویدہ میرا سمیہ ختم ہو رہا اور اس کے بعد ان کا نیڈھان ہو گیا کہا جارہ دل کا دورہ پر آج جیسے میں انڈین ایکسپریس میں دیکھ رہا ہوں کہ دو سو ارتالیس فارمرز have died during protest against free agree laws اور اس میں ایک طرح سے آنکھرے بھی دیئے ہیں کہ دو سو دو کسان جن کی موت ہوئی ہے مجھے الگ الگ ہیں جس میں دو سو دو کسان پنجاب کے ہیں چھتی سریانہ کے ہیں چھے یو پی کے ہیں اور ایک ایم پی اور مہاراست تمیل نادو اترا کھنڈ کے اب سمجھئے کہ آندولن کے دوران قریب ڈھائی سو کسانوں کی موت ہوئی ہے کسانوں کی خودکشی کی خبر اب کسی کو چونکاتی نہیں ہے ہم دستوں سے دیکھتے رہے اور ڈھائی سو کسانوں کی ایسی موت لیکن ان موتوں پر سرکار کی طرف سے سنناٹا مون پردھان منتری کی طرف سے دو شبد نہیں کسی منتری کی طرف سے دو شبد نہیں اور اس کے بعد بھی کتنا بھی جھٹالو قانون واپس نہیں لیا جائے گا یہ اس طرح کے بیان اب ہو یہ رہا اس بیچ کہ کسان نیتاؤں کو لگ رہا ہے کہ جب تک مودی سرکار کو یہ نہیں لگے گا کہ ان کے ووٹ کم ہو سکتے ہیں یا چناؤں میں ان کو چپک لگ سکتی ہے تب تک سرکار نہیں جھکے گی اس بات کا انہیں اندازہ ہے اس لیے اب کسان نیتا ان راجیوں کی بات کر رہے ہیں جہاں چناؤں ان راجیوں کا رکھ کرنے کا اعلان کر رہے ہیں جہاں چناؤں چاہے بندال ہو چاہے یوپی اور بنگال میں چناؤں ہے کچھ کسان نیتاؤں میں کہا ہم بنگال بھی چاہیں گے یوپی میں چناؤں ہے اور اس کا آپ دیکھ رہے ہیں کہ راکش ٹکیت کی اپیل نرش ٹکیت کی اپیل کا کیا اثار ہو رہا ہے کہ بی جے پی کے دگج نیتاؤں منتریوں کو اب گاؤں گاؤں گلی گلی میں کھاک چھان نہیں پڑ رہے ہیں اور یہ کسان نیتا اب اسی طرح کی لام بندی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں اس ان قانونوں کے خلاف جو مورچے بندی ہے مہاپت جائتے ہیں ان کا وستار ان راجیوں میں کیا جائے جہاں چناؤں ہے اور جب سرکار کو یہ لگے گا خاص طور سے سرکار کو مطلب موڈی سرکار کو اور پرثان منتری موڈی اور امیر شاہ چونکہ ہر چیچ ہر فیصلہ ووٹ کے مددے نجر ہوتا ہے جب تک یہ نہیں لگے گا کہ ووٹ کا نقصان ہو سکتا ہے تب تک وہ کسی بھی ڈنگ سے اور جھکنے کو سرکار تیار نہیں ہوگی اس دشا میں اب کسان نیتا لگاتار کام کرے فیلال اس ویڈیو کو یہی ختم کرتے اور اس مہا پنچائت میں کیا کچھ ہوتا ہے اگلے ویڈیو میں فیلال نمسکر